السلام علیکم روٹی بندہ کھا جان دیئے بھائے جویری صدیق جب سے یہ ملک بنا ہے عوام روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں ہی آپس میں پس رہے ہیں یہاں اشرافی امیر سے ہمیز ہوتی رہی اور غریب غریب سے تر ہوتے رہے ہر حکمران نے عوام کی فلاہ و بیبود کا نعرہ لگایا لیکن عوام کے لئے کچھ بھی نہیں بدلا ملک پہلے بھی نازک دور سے گزر رہا تھا اور اب بھی نازک دور سے گزر رہا ہے ہمارے بعد ازاد ہونے والے ملک ہمشاہ کے نکل گئے اور ہمارے حکمران آج بھی امداد کی اپیل کے ساتھ عالمی برادری کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں امداد تو آتی رہتی ہے مختلف مداد میں فنڈز بھی ملتے رہتے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ پیسہ کہاں جاتا ہے دوہزار پانچ میں آئے زلزلے کے متاثرین کی عبادکاری اب تک نہیں ہو سکی ایسے میں یہ امید رکھنا کہ سلاب زدگان اپنی معمول کی زندگیوں میں لوٹ سکیں گے خوش فہمی تو ہو سکتی ہے حقیقت پسندی نہیں اس ملک میں عوام کو روٹی اور کپڑا ہی پورا نہیں پڑتا مکان تو بہت دور کی بات ہے ایک عام شخص کی ساری زندگی محض اسی جد و جود میں گزر جاتی ہے کہ دو وقت پیٹ بار کا روٹی مل جائے اس کے بعد کپڑا اور دوائی کا معاملہ آتا ہے غریب شخص تو بڑی چیزوں کے خواب نہیں دیکھتا اس کو قبر کے لیے دوگل جگہ عزت سے مل جائے تو یہی بڑی بات ہے اس مہنگائی کے دور میں وہ اچھی تعلیم ذاتی سواری تفریح پلات گر یا پرسائش زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا اس وقت وزیراعظم وفاقی وزراء اور کئی معاونین حصوصی سیزرلینڈ کے حسین وادیوں میں گم رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت جنیوہ کی ڈونر کانفرنس میں عالمی برادری سے سلاب زدگان کے لیے امیداد کی اپیل کرے گی حکومتی وفت کا مہنگے ہوتلز میں قیام مہنگے ترین برینڈ کے کپڑے اور جوتے پہن کر گریب عوام کی بات ہوگی ہنسی مزاک میں یہ کانفرنس ہوگی اور پاکستان کے مستقبل کا تیین بھی یورپ کی یخ بستہ ہواوں میں ہوگا برف باری میں تو سوزرلینڈ اور بھی حسین لگتا ہے گریب عوام تو چھٹیوں میں مری تک نہیں جا سکتے لیکن اس ملک امیر حکمران ہزانے پر دنیا بر کی سیر کر لیتے ہیں اس سے قبل جب ملک میں سلاب آیا ہوا تھا ہمارے سیاستدان حکومتی حرچے پر نیا گرہ آبشار کے سہر انگیز نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے ویسے امداد دینے والے بھی سوئیتے ہوں گے کہ اتنے امیر حکمران جو کئی کئی لاکھ روپوں کا جوتا پہنتے ہیں وہ اپنی دولت سے ہی اپنے عوام کی مدد کیوں نہیں کرتے ان کو ہماری امداد کی کیا ضرورت ہے اس وقت حکومت ذر مبادلہ کے ظہائر کم ترین سطح پر پہنچنے کے باعث مجبوریوں کا رونا رو رہی ہے ملک میں ڈالرز حتم ہو چکے ہیں حالانکہ سیاسی اشرافی ہے کہ بیرون ملک جو جائدادیں ہیں وہ کس سے ڈکی چھپی ہیں اگر سیاسدان بیرون ملک موجود اپنی دولت ہی پاکستان لائیں تو پاکستان کی معیشت کو سنبالہ مل جائے گا مگر ایسا ہوگا نہیں بعض اوقات میں حد سے زیادہ خوش فہم ہو جاتی ہوں اس وقت میں ایک ذاتی نویت کے صدمے سے دوچار ہوں اور اپنے دکھ اور مسائب میں گل رہی ہوں لیکن ان حالات میں بھی مجھے سلاب ضدگان نہیں بولتے دو ہزار دس کے سلاب کو خود کور کر چکی ہوں اس لئے جانتی ہوں کہ سلاب کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں اور عوام کیسے متاثر ہوتے ہیں اسی لاکھ سلاب ضدگان اس وقت بھی سخت سردی میں کھلے سمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے بہت سے ازلاب میں بھی ابھی تک سلاب کا پانی کھڑا ہے مگر ان کی مدد کے لئے کام سوست روی کا شکار ہے گزشتہ روز سومیانی کے علاقے میں ایک سلاب متاثرہ ہاندان کا تین سالہ بچہ سردی سے ٹھر کر ہلاک ہو گیا پوری دنیا سے سلاب ضدگان کے لئے امداد آئے گی مگر یہ امداد کہاں چلی جاتی ہے یہ اب تک ایک معاملہ ہے جس ملک اشرافیہ سے تلق رکھتے ہوں وہاں عوام غریب اور مفلس ہی رہتے ہیں سلاب آجائے تو ہم دنیا کی طرف امداد طلب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں لیکن جب کوئی سیاسی معاملہ درپیش ہو تو تو جوریوں کے موں کھل جاتے ہیں عوام کا پیسہ بس عوام پر نہیں لگتا شعبہ زبون حالی کا شکار مگر مہگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے عوام دودھ دی پھل سبجیاں حتی کے دال اور مرگی تک کو نہیں حرید پا رہے روٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارہ ہی ممکن نہیں کوئی روٹی پر اچھا رکھ کر پیٹ پوجا کرتا ہے تو کوئی پیاز یا نمک یا صرف روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیتا ہے مگر شاید اب ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا کیونکہ پیاز تو قوت حرید سے باہر تھا تھا ہی اب روٹی اور آٹا کی قیمت کو بھی پر لگ گئے ہیں کیا ایک ایٹمی ملک ایک ذری ملک اپنے عوام کو روٹی بھی نہیں دے سکتا غریب عوام کو بس روٹی ہی تو چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی بسات سے بڑھ کر خواب نہیں دیکھتے ڈاکٹر نازیہ میں من نے مجھے نے کل مجھے ایک ویڈیو بیجی یہ ویڈیو انہوں نے ٹیوٹر پر بھی شیئر کی سندھ کے علاقے میر پور خاص میں سست آٹا فروحت ہو رہا تھا آٹا کم تھا مگر لوگ زیادہ تھے اس دکم پیل میں ایک قریب مزدور ہور سنگ کولی راشہ اور حبس کی وجہ سے دم گھٹنے سے جان بھاک ہو گیا وہ جب وہ بے جان زمین پر پڑا تھا تو اس کے آس پاس آٹے کا تہلہ رکھ دیے گیا زندگی میں تو اس کو آٹا نہیں مل سکا لیکن اس کے بے جان جسد حقی کے پاس آٹے کا تہلہ ضرور رکھ دیے گیا یہ کیسا نظام ہے اس میں اتنی بے حصی اور صفاقی کیوں ہے غریب مزدور کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں اپنے گھر کا واحد کفیل تھا جس ملک میں اہم مسئلے یہ ہوں کہ ایک چلتی حکومت کو گھر کیسے بیجنا ہے موریسی سیاستدانوں کو کیسے عوام پر مسلط کرنا ہے میز ایک ٹویٹ پر ٹویٹ کے بعد پرچہ کہاں درج کرانا ہے اور تشہدد کا نشانہ کیسے بنانا ہے آڈیا اور ویڈیو کیسے لیک کرنی ہے ایک دوسرے پر دیشتگردی کے مقدمات کیسے درج کرنے ہیں منافرت کیسے پھلانی ہے وہاں عوام کی فکر کسی کو کس کو ہو سکتی ہے وہاں کسی کو ہور سنگ کولی کی زندگی سے یا اس کی بات سے کہ اس کو آٹا ملا یا نہیں کیا فرق پڑتا ہے گریب مزدور کے مرنے کے بعد اس کے ورسلاج تھرک پر رکھ کر احتجاج کرتے رہے اور انتظامیہ نے ڈپٹی فوڈ کنٹرولر کے حلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کی یقین دہانی کرا دی جس پر احتجاج ہتم کر دیا گیا یہاں انصاف کس کو ملتا ہے اب کوئی شاسی رہنما جائے گا چند ہزار کا چک دے کر جہاں بھاک ہونے والے مزدور کے ہاندان کی دادرسی کی کوشش کرے گا پھر سب بھول جائیں گے یا تو صرف اس کے لئے اس کے گھر والوں کو رہے گا کہ وہ اٹھا لینے نکلا تھا اور پھر زندہ واپس نہیں آ سکا اور کسی نے آٹے کا ایک تھیلہ اس کی لاش کے پاس رکھ کر ایک تصویر لی تھی اور سوشل میڈیا پر پھیلا دی تھی حساس دل تو اس حبر پر تڑپ اٹھے لیکن صفاق لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈاکٹر ناز یہ بہت حساس ہے وہ اور میں دکھ سک کے ساتھی ہیں ہماری دوستی دو بہنوں کی طرح ہے عرشت کے جانے کے بعد کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ وہ میرا حال نہ پوچھتی ہوں لندن میں رہتے ہوئے بھی ان کو پاکستان کی فکر لاحق ہوتی ہے گربت نائنصافی سہولتوں کی کمی ان کو بے چین رکھتی ہے سبھی حساس لوگ حسانے پر بہت رنجیدہ ہیں کبھی سنتے تھے کروٹی انسان کو کھا جاتی ہے اب دیکھ بھی لیا پاکستان کے گریب طبقے کے پاس پیٹ برنے کا ایک ہی ذریعہ ہے گریب کو کم از کم روٹی تو ملنی چاہیے لنگر خانے پورے ملک میں ہونے چاہیے تاکہ عوام کھانا تو کھا سکے دیوار مہربانی پورے ملک میں ہونی چاہیے تاکہ گریب افراد اپنی زندگی کی اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکیں جس ملک میں عربوں کی کرپشن ہوتی ہے جہاں کروڑوں روپے عمرہ کی شادیوں پر لگا دیے جاتے ہیں وہاں گریب عوام سستے آٹھے کی لائن میں دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں یہ آٹھا گریب عوام کے گھر بھی پہنچایا جا سکتا ہے ایسے بیٹ بکریوں کی طرح ان کو جمع کرنا یہ سارا سار انسانیت کی تضلیل ہے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو اور کچھ دے یا نہ دے لیکن انہیں دو وقت کی روٹی دو وقت کی روٹی عزت اور احترام سے ضرور دے حکومت کو چاہیے سلاب زدگان کی بھالی کی طرف توجہ دے ہور سنکولی تو آٹھے کے ایک تھیلے کی تلاش میں زندگی کی بازی ہار گیا کم از کم اس کے گاروالوں کی ہی مدد کر دیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کریں بیوہ کا وزیفہ مقرر کرتے اہل حانہ کو راشن لے کر دیں مالی امداد دیں میں نے عرباب احتیار سے درہاست کی درہاست تو کر دی ہے اس قریب بھاندان کی کفالت و مدد کریں گے مگر عوامی طور پر احسن ہوتا نہیں اس ملک کے سبی لوگ کہیں نہ کہیں ہور سنکولی ہیں جنہیں انصاف ملنے کا دور دور تک نظر نہیں آ رہا